ملینئلز پاکستان سمیت اور سیز میں رہنے والے تمام حق پرست عوام سب کو السلام علیکم آج آج جیسا کہ آپ کے علمیں ہیں کہ آٹھ اغسط کی تاریخ ہے لندن وقت کے مطابق اس وقت صبح کے دو بج کر چالیس منٹ ہو رہے ہیں 2.40 اے ایم لندن ٹائم آج بد کا دن ہے اور آج تاریخ شروع ہو چکی ہے لندن وقت کے مطابق دو ہزار اٹھارہ سال کی آج آٹھ ماہ اغسط کی آٹھ تاریخ ہے یعنی آج آٹھ اغسط ہے میں خاص طور پر ملینئرز ٹینیجرز اسٹوڈنس گلز بوائز ان کے علمے یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ آٹھ اغسط کی تاریخ اس حق پرستی کی تحریک میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے آٹھ اغسط انیس سو چھے آسی ایٹھ آگسط نائنٹین ایٹی سکس کو آج سے بتیس سال پہلے کراچی میں مہاجر قومی موومنٹ کا آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنس آرگنائزیشن کا پہلا بڑا عوامی اجتماع کراچی شہر میں موجود جلسہ گاہوں کی مرکزی جلسہ گاہ یعنی نشتر پار کراچی میں ایم کیو ایم کا پہلا عوامی جلسے کا انقاد ہوا یہ جلسہ صرف ایم کیو ایم اور ای پی ایم ایس او دیگر شبجات کی کار کردگی اور عوام میں ایم کی مقبولیت کا پہلا عوامی جلسہ تھا شرقہ کی اعتبار سے جو لوگ شریک تھے اس میں نشتر پار کی ستر سالہ تاریخ میں نہ تو آٹھ اگست انیس سو چھہاسی سے پہلے نہ انیس سو چھہاسی کے بعد اتنا بڑا جلسہ عوامی آج کی تاریخ تک یعنی سن دوہزار اٹھارہ تک نشتر پارک میں منقض نہیں ہوا اور ہوا جو تھا وہ آٹھ اگست انیس سو چھہاسی کو ہوا تھا سنگ میل اسے اس لیے کہا کہ عوامی جلسوں کی تاریخ کا اس کے بعد سے جو آغاز ہوا تو پھر اتنے عظیم الشان جلسوں کا انعقاد ایم ایم کیو ایم کے پرچم کے سائے تلے ہوتے رہے جن کا ریکارڈ یعنی جن کا ریکارڈ ستر 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 سالہ تاریخ میں پاکستان میں ہونے والے مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے اجتماعات میں جلسوں میں ریلیز میں ایم کیو ایم کی مقابلے میں آج تک کوئی جماعت بھی ایم کیو ایم کے جلسوں جس میں عوامی شرکت نظم و ضب کے لحاظ سے جو کارکردگی رہی اس کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی نہ کوئی توڑ سکے گا اللہ تبارک و تعالی نے اس دن ایک امتحان بھی لیا تھا جب میری تقریر شروع ہوئی تو انتہائی دھوئے دھار بارش شروع ہو گئی اور جیسے جیسے میری تقریر آگے بڑھتی رہی ویسے ویسے بارش پڑھنے کی رفتار میں اضافہ اسی طرح اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہا جب میری تقریر کا اختام ہوا ہے تو نشتر پارک گراؤن آدھے یعنی گھتنوں تک پانی سے بھر چکا تھا لوگ اسی طرح آخیر تک آخیر تک بیٹھے رہے اور کوئی بھی جلسہ گھا چھوڑ کے نہیں گیا یہ پاکستان کی تاریخ میں جلسوں کی تاریخ میں ایک نمائع انوکی کاروائی تھی جس کا ریکارڈ اب تک کوئی جماعت توڑ نہیں سکی ہے انہا توڑ سکے گی انشاءاللہ تبارک وطالہ آمین سمہ آمین اس کے بعد ایم کی ایم کے خلاف سادشوں کا سلسلہ شروع ہوا جس کی تفصیلات وقتاً فوقتاً میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں آپ کے سامنے سکر کرتا رہتا ہوں آپ اپنے بڑوں سے پوچھتے رہیے وہ بھی آپ کو بہت کچھ بتائیں گے بلکہ نشتر پار کے اس جلسے کی یعنی آٹھ اگست انیس سو چھ آسی کے جلسے کی ویڈیو فلم بعض ساتھیوں کے پاس موجود ہے ایم کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے لیکن پاکستان کی آرمی آئی ایس آئی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں ایم کی ویب سائٹ کو بند کر دیا ہے لیکن جن ساتھیوں کے پاس ویڈیو کیسیٹس پرانے زمانے کے موجود ہیں اور وی سی آر موجود ہیں وہ آپ کو یا کوشش کیجئے شاید شاید آپ کو یہ جلسہ یو ٹیوب میں مل جائے یا گوگل میں مل جائے ویکی پیڈیا میں مل جائے لا پتہ ساتھی آج تک لا پتہ کیوں ہیں ہزاروں ساتھی آج تک اسیر کیوں ہیں اس کے باوجود غداریوں پہ غداریاں جو تو وقت کی روٹی ٹھیک سے نہیں کھا سکتے تھے آج وہ کرپشن میں مقتلا ہو کر جنہ ایم کیو ایم نے بام اروج یعنی اروج عطا کیا شہرت کی بلندیاں عطا فرمائی اس کی بدولت اس کے صدقے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے مروا دیا قوم کو جس مو سے یہ بھاکتے ہیں کتے کی نسل سے تعلق رکھنے والے یہ غداران قوم مہاجر قوم کے غدار تو ان کو یہ بھوکنے کی زبان بھی جو بام اروج ملا تو اس کے بعد انہوں نے بولنا سیکھا ان کو تو بولنا بھی نہیں آتا تھا بات کرنے کی اٹھنے بیٹھنے کی تمیز تک نہیں تھی آج یہ اپنے ضمیروں کا سودہ کر کے مہاجر قوم کو لہو لہان کر چکے ہیں اور مستقل کیے جا رہے ہیں لیکن وفا پرستوں کا بھی عظم ہے خاص طور پہ ملینئنس کا جو میں جذبہ دیکھ رہا ہوں جنہوں مجھے دیکھا نہیں ہے ان بچے بچیوں کا لڑکے لڑکیوں کا جذبہ دیکھ رہا ہوں وہ آج مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنہوں نے پہلے پیار کیا بدل گئے اور جو وفا پرست ہیں ان سے بھی زیادہ میری نئی نسل ملینئنس مجھ سے محبت کرتے ہیں لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں اللہ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ آج میری دعا ہے کہ آٹھ اگست انیس سو چھاسی کو جو نشتر پارک میں عظیم الشان جلسہ عام عوامی جلسہ عام عوامی اجتماع ہوا تھا بہت جل انشاءاللہ مشکلات کا دور ختم ہوگا ہم جشن آزادی فریڈم فتح فریڈم آزادی کی فتح کا جشن انشاءاللہ نشتر پارک کے اندر ہی منائیں گے سب مل کے مانائیں گے اور ملینئل لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں وہ اس جلسے میں آگے ہوں گے سب سے آگے ہوں گے کیونکہ اب باگ دور ان کے ہاتھ میں ہیں ہق پرست تحریک کو ایم کیو ایم کو انہیں ہی آگے چلانا ہے زندہ رکھنا ہے محسوس خواتین و حضرات آپ سب کو آٹھ اگست انیس سو چھ اسی کا جلسہ عوام اجتماع کامیان مبارک ہو ملینئل تینیجر بچے بچیوں آپ سب کو بھی مبارک ہو اللہ تعالی جو شہید ہوئے ہیں ان کی پروانیوں کے ساتھ کے اس تحریک کو اور جلا بخشی ہو اور عروج عطا فرمائی ہو ظلم کرنے والی قوتوں کو فنا فلہ کر دے طفعہ برباد کر دے نیست و نابود کر دے غداروں کو ان کی اولاد کو صفح حتی سے اے پاک پروردگار عالم اپنے فضل و کرم اپنے چاہو جلال سے ختم کر دے کر دے کر دے تاکہ دنیا میں غدار پیدا ہونے والا دس ہزار مرتبہ سوچے کہ غداری کا انجام اسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دیتا ہے غداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیاں روز محشر قیامت کے دن انہیں تو اپنی غداریوں کا حساب دینا ہوگا جو قرآن مجید اٹھا اٹھا کے انہوں نے حلف اٹھا کر غداریاں کی ہیں ان غداروں کو اپنا حساب دینا ہوگا بارحال آج کامیاب جلسے کی سال گراہ ہے تیسویں تھرٹی سیکنڈ اینیورسری آٹھ اگست انیس سو چھاسے کی جلسے کی آپ کو مبارک ہو سب کو مبارک ہو آپ سب کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سلامت رکھے اور اسی جلسے جس کو میں نے سنگے میل کہا تھا اس سنگے میل کا راستہ ابھی تک اس کا سفر جاری ہے اور اسی جاری سفر نے آپ ملینئرس نے بزرگوں نے ماں و بہنوں نے جہاں کام کیا وہاں ملینئرس نے ٹین ایجرس نے اتنا بہادری سے کام کیا کہ بھرپور بائی کارٹ ہوا آپ سب کو آٹھ عزت انیس سو چھاسی کو پہلا عوامی جلسہ جو ہوا ہے بہت مبارک ہو سب کو بہت مبارک ہو بہت دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں تمام شہدہ کو جگہ عطا فرمائے کروٹ کروٹ جنن تصیب فرمائے ان کے لواہقین کو صبر جمیل عطا فرمائے ان کے یتیم بچوں پر اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے اللہ فتح ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ بازیاب کرے اور جو اسیر ساتھیوں اسیر ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ خیریت بحفاظت ان کے گھروں پر واپسی کا سبب بنا دے یا اللہ اب آپ جانتے ہیں کہ آصب نشان اٹھا لیا ہے ایم کیو ایم نے حضور کی تلوار کا نشان بس اس کی لاج رکھنی ہے آپ کو اور اس سے کسی کمزور پر اس تلوار کو نہیں اٹھنا ظالم کے خلاف اس کو اٹھنا ہے بس اس بات کا خیال رکھئے یہ سمبل ہے آپ کا کہ آپ کا ہاتھ کبھی کسی مظلوم پہ کسی بھی مظلوم پہ کسی مذہب کا ہو کسی زبان بولنے سے اس کا تعلق ہے کسی قومیت سے اس کا تعلق ہے لیکن جو ظالم ہو جو غدار ہو ان کو کسی صورت میں نہ آپ نے معاف کرنا ہے نہ انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا اور نہ ہی اللہ سے میں بار بار دعا کر رہا ہوں اتنا میرا دل اور بضبوط کر دے کہ میں کبھی بھی انہیں معاف نہیں کروں نہیں کروں نہیں کروں ایک مرتبہ پھر بہت بہت آپ کو آٹھ اگس انیس سو چھہاسی کا پہلا عوامی جلسہ مبارا کو اللہ آپ سب کو خوش رکھے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے بہت بہت شکریہ آٹھ اگس انیس سو چھہاسی زندہ بعد اور انشاءاللہ یہ سنگیمی ایک دن ہمیں فتح سے ضرور ہم کنار کرے گا آمین 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 سمہ آمین یا الہی آمین اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ